السلام علیکم and hi everyone welcome back to my happiness i hope آپ جہاں بھی ہوں خیریہ سے ہوں خوش ہوں الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھک تھاک ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ڈھابا سٹائل ماش کی ڈال کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت اچھی اور مزی کی بندی ہے تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھا کریں اس کے بلکل بھی مت کیا کریں thank you so much جلی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ ہے دھائی سو گرام ماش کی ڈال آپ کا میعہ زیادہ کر سکتے ہیں پھر میں نے ایک پین لیا اس میں half a cup of oil ایڈ کیا اس میں جو onion تھے ان کو اچھی طرح سے چوپر میں چلا لیا ایک پیس سی بنالی اور وہ ایڈ کیا ایک ہی پیاز ایڈ کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے اسے فرائے کریں جب اس کا تھوڑا سا color change ہو جائے تو اس میں 1 teaspoon cumin seeds 1 teaspoon کرم سیڈ یعنی اجوائن اور زیرہ ایک ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں زیرہ ایڈ کرنے کے دو سے تین منٹ کے بعد آپ اس میں ادھر گلسن کی پیسٹ ایڈ کریں اگر freshly crushed ہو تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹہ لگاتا ہے اور پیسٹ کا ٹیسٹہ لگاتا ہے تو میں نے اسی وقت freshly crushed کیے اور ایڈ کر دیے پھر اچھی طرح پکانے کے بعد مسالہ بھوننے کے بعد جب ادھر گلسن کی روسمل نکل جائے تو آپ اس میں ماشکی دال ایڈ کر دیں ماشکی دال میں نے overnight بھگوئی بھی تھی تو اس لئے مجھے الگ سے boil کرنے کے ضرورت نہیں ہے ورنہ کچھ لوگ جب ڈھابا سٹائل دال بناتے ہیں تو وہ ضرور ماشکی دال کو boil کر دیں ماشکی دال ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو medium to high flame پر 5 minute کے لئے اچھے طرح پکانا ہے پھر آپ نے اس میں half a cup of water ایڈ کر کر اس میں tomato ایڈ کر دینے ہیں اگر آپ tomato کی پیسٹ بنانا چاہتے ہیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پر مجھے اس طرح اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس میں دو بڑے tomato لے کر اس کو اچھی طرح سے چھوٹے چنکز میں کٹ کر لیا ہے مرچے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو 5-10 minute کے لئے ڈھک دیں گے بالکل flame low کر دیں گے تاکہ وہ ہلکی آنچ پر اچھی طرح پک جائے ڈھکنے کے بعد دال اچھی طرح سوفٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ tomato اور جو ہری مرچے ہم نے ایڈ کی ہیں وہ بھی اچھی طرح سوفٹ ہو جائے گے اور بھونے میں بہت آسانی ہوگی تو ہم اس میں سارے مسالے ایڈ کر دیتے ہیں میں description box میں ساری detail mention کر دوں گی پھر بھی میں نے اس میں دھنیا پاودر زیرہ پاودر گرم مسالہ دھنیا پاودر لار مرچے سب ایڈ کر کے ہلدی ایڈ کر کے اچھی طرح اس کو مکس کیا اور تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیا جب تک دال کو ہم نے ڈکھا ہے جب تک ہم آرام سے تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ آچھی طرح کٹ کر لیں گے تھوڑی سی چلیز کٹ کر لیں گے تاکہ گارنشنگ میں ہمیں کام آئے تو پلیز میری ریسپیز کو ضرور پسند کرئے گا اپنی رائے بھی آپ ضرور دیجئے گا کومنٹ میں بتائیے گا ریسپیز کیسے لگتی ہیں آپ کو یہاں پر دیکھیں دال کل چکی ہے میں زیادہ اس کو نہیں پکانا ہے کیونکہ وہ بہت سافٹ ہو جائے گا اور وہ بلکل اچھی نہیں لگے گی تو بس اب ہم اس میں دھنیا اور تھوڑی سی ریسپیز ایڈ کریں گے اور اس کو گرم مسالہ اور تھوڑی سی کالی میرچ ڈال کر ڈک دیں گے دو سے چار منٹ کے لیے ڈکیں گے بس اب ہمارا کام ختم ہے فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد ریسپی بلکریٹی ہے سرف کریں گے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی گا ضرور ٹرائے کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گے آپ سب میری دعاوں میں شامل ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نکیبان تینکس و ووچنگ